بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم مطالعہ پاکستان میں کابینا مشن پلان کے بارے میں ڈسکس کریں گے کابینا مشن پلان نونیس سو چھاریس میں سامنے آیا اچھا ہے اب تک کہ جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ عام انتخابات ہو چکے ہوئے تھے اور ان انتخابات میں مسلم لیگ کو سو فیصد کامیابی حاصل ہوئی تھی اب اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ برطانیہ میں لیبر پارٹی جو ہے برسر اگدارہ کی وزیر آزم لارڈ اٹلی نے برسر کے مستقبل کے بارے میں سیاسی جماعتوں سے رابطے کرنے کے غرصے خصوصی مشن بھیجنے کا فیصہ کیا اس مشن میں تین درجہ زید وزراء شامل تھے سر سٹیفرڈ گریپس ای وی الیکزنڈر سر پیتھک لانس یہ تین انگریز جو وزراء تھے وہ اس کابینا مشن کے اندر شامل تھے مذاکرات جو کیے انہوں نے وہ کیا تھے مشن گرکان نے برسغیر میں آ کر مختلف سیاسی رہنماؤں سے مذاکرات کیے گورنروں اور صوبوں کے وزراء اعلیٰ صحت عبادہ خیال کیا گورنر جنرل کی آرابی حاصل کی مذاکرات میں دونوں بڑی جماعتوں کے مواقب بلکل واضح تھے اور مختلف بھی تھے مسلم لیگ کے تقسیم اور تخلیق کے پاکستان کو مسائل کا واحد حل قرار دیا جبکہ کانگریس نے واحد قوم کی بنیاد پر جنوبی ایشیا میں کسی بھی طرح کی تقسیم کی شدید مخالفت کی اس نے دو قومی نظریہ کو بھی مسترد کر دیا اور پاکستان کے تصور کو تو بالکل ہی جھٹلا دیا مذاکرات میں تناو کی قیفیت بھی رہی کیونکہ مشن کو ہندوستان بھیجتے وقت وزیراعظم برطانیہ نے پارلیمنٹ میں بیان دیا کہ کسی اقلیت کو ویٹو پاور استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ملکی ترقی کی راہ کو بند کرنے دیا جائے گا کانگریس بیان سے بہت خوش ہوئی لیکن قائدعظم نے بیان پر کڑی دنقیت کی انہوں نے وزیراعظم کو جواب دیا کہ مسلم نیگ مسلمانوں کے حقوق تحفظ کے لیے کوشہ ہیں اور دو قومی نظریہ کے بنیاد پر آئینی مسائے کا حل چاہتی ہے قائدعظم نے مشن سے باتشیت کے دوران کہا کہ برے صغیر ایک ملک نہیں اور نہ ایک قوم کا وطن ہے مسلمان جدگانہ تشخص رکھنے والی قوم ہے جسے اپنے مستقبل کا تعیون کرنے کا پورا پورا حق حاصل ہے کابینہ مشن کی تجاویز جو تجاویز کابینہ مشن نے بیش کی کیونکہ جب انہوں نے مذاکرات کیے تو اس وقت تو جو ہے وہ اتنے زیادہ کامیاب نہ ہوئے کیونکہ ہندووں کا اپنا موقع تھا اور مسلمانوں کا مسلم لیگ کا قائدعظم کی نگرانی میں جو ہے وہ اپنا موقع تھا اس لئے وہ مذاکرات کو بہت زیادہ کامیاب نہ ہوئے جو کابینہ مشن تجاویز دین تھی اس میں سب سے پہلی جو تجاویز تھی انڈین یونین برسنگید کو ایک یونین کی شکل دی جائے گی یونین میں کئی صوبے اور ریاستیں شامل ہوں گی وفاق بنایا جائے گا مرکز کے پاس دفاع امور خارجہ اور مواسطات کے محکمے ہوں گے باقی امور صوبوں کے حوالے کر دیا جائیں گے مرکز کو محصولات آئیت کرنے کا اختیار حاصل ہوگا یعنی پورے برسنگید کو ایک یونٹ بنا دیا جائے گا اور اسی کے اندر صوبے ہوں گے اور ریاستیں ہوں گی اور ایک سینٹر جو ہے نہ وہ حکومت کا سینٹر یا وفاق بنا دیا جائے گا وفاق کے پاس کچھ ادارے ہوں گے باقی جو ہے سارے کام جو ہے وہ صوبے صوبائی جو ہے اور ریاستیں ہیں وہ خود اپنے طور پر کریں گی صوبائی گروپ جو بنائے جائیں گے وہ گروپ اے بی اور سی کے نام سے تھے گروپ اے میں بمبئی مدراز یو پی اڑیسہ سی پی یہ شامل تھے گروپ بی میں پنجاب سرحد اور سندھ اور گروپ سی میں بنگال اور آسام شامل تھے یہ ایک نئی نوعیت کا وفاق ہوگا جس میں مرکزی تنظیم صوبائی تنظیم اور گروپ تنظیم بنائے جائے گی مرکزی تنظیم جو مطلب سینٹرلائز جو گی سارے سب کو دیکھے گی صوبائی جو اپنے صوبے کو دیکھے گی گروپ تنظیم جو کسی ریاستوارہ کو دیکھے گی مرکز اور صوبوں کے اختیارات تو کابینہ مشن تجاویز میں شامل کر دئیے گئے لیکن صوبوں کی تنظیم اور ہر صوبے کی تنظیم کے درمیان اختیارات اور امور کی تقسیم کے بارے میں کہا گیا کہ ان سے اس کے بارے میں لکھا کہ کانگرس کو پلان منظور کر لینا چاہیے کیونکہ یہ مسلمانوں کے خواب کو بکھیر چکا ہے